بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمیرز کیسے آپ لوگ بیبل کو ٹھیک ٹاک اللہ اللہ علیہ وسلم تو رمضان آرہے ہیں اور ماشاءاللہ سے کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں تو میں نے سوچا آپ لوگ سے ایک ایسی رسپی جو پناٹے وہ پریسپی مزددار اور کرگرے بنیں گے تو ابھی اس کے لیے ہمیں چاہیے آٹا اور یہاں ہے نمک اور یہاں ہے آئل ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ پانی رکھا ہے اس سے میں آٹا گون دوں گی جلے جی شروعات کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ وہ رہے ہوں کہ میرا گلہ تو آس میرے دن پر صحیح نہیں تھی بخار پر اور تک گلہ بھی بہت خراب ہو رہا ہے نسلا سے کام کھا سکتے ہیں کہ ترچی میں ہو چکی ہے گرمی اس وجہ سے چلے جی اب آٹا گونتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پر آٹے میں کیسے میں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تھوڑا ہاں سے ہم نے اس میں آئل اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب آٹے کو اور آئل کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس نے اپنے دبا دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پراثے ہیں وہ کرسپی کرسپی بنیں گے بہت ٹیسٹی بہت مسے والے بنیں گے ٹھیک ہے تو چلے جی سوڑ سوڑ پانے ڈال کے ہم نے آٹے کو گوند دینا ہے ٹھیک ہے زیادہ آپ نئی پانے ایڈ کریں گے اس میں ہم نے بہت کل نورمل طریقے سے ہم نے یہ آٹا گوند رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے آٹا گون لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کچھ کا یہاں پر پڑا گیا ہے اور رکھ دیا ہے اور یہ آگیا ہمارا بیل نہ اور ابھی جو نہ اب بیل کے اس کو براؤں کی پراثے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو نہ بیل لیتی ہوں میں ہمزان آنے میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں میں نے کہ سوچا چلو آپ لوگوں سے ایک پراثے کی بھی ویسے تو میں نے بنائے ہیں پراثے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو پر جا کے ٹھیک ہے پروٹہ میں دیل لی ہے اب یہ جو ہے گھی اس پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جب کور پراثے بنانے لگی ہوں میں ٹھیک ہے نا چلو اس کو بیل لیتا ہے چلو جی پہلے چنگیر کو بیل لیتے ہیں ایسے پہلے بنا لیتی ہوں میں میکسر جو نا سیری میں بڑے کرسپی لگتے ہیں پراثے جی یہاں جو ہے آپ کو میں دکھا دوں کہ گھی انہیں لگانا ہے اس پہ اس طرح سے کر کے آپ نے اس میں یہ لگا دینا ہے اور پھر یہاں سے اس کو ایسے کر دینا ہے اور فولڈ اور یہاں سے بھی اس کو ایسے فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی اس کو پکڑ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی اس کو فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جی دیکھیں آپ کا ہوگیا پراثہ اس پہ میں نے کھی لگایا ہے اور اب جو ہے کیوں میرا کیمرے من کوئی نہیں ہے چلو جی آپ روٹی بھیڑ لے دیں پراثہ ٹھیک ہے کرسپی پراثہ کے لیے جو ہے آپ نے گھی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تیل بلکل بھی نہیں لگانا چاہیے اس میں اور یہ بننے ہیں جی پراثہ زبردست پھول آنچ کو بلائیے گا کیونکہ آپ کو چاہیے کرسپی تو اسی لو آنچ پر پراثہ کبھی بھی اچھے نہیں بلتے ہیں وہ بہت ہی نرم بنیں گے کرسپی جو چاہیے وہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو فل کر دیئے میں نے آنچ اور کرسپی پراثہ ہو دیں گے تیار آکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بننے ہیں یہ جی یہاں پر پراثہ ہو رہے ہیں تیار ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب گھیس پر لگا دینا ہے اچھا اوائل نہیں میں استعمال کرتی جب پراثہ بناتی ہو تو میں گھیل سے بناتی ہو ٹھیک ہے بسم اللہ ہمارے بچوں کی سیدھ کا راست وہ ہے ممہ کے ہاتھ میں ماں کے ہاتھ میں میں گرما گرم دنا بناتی ہوں سیری میں پراثہ گھر پہ ہی مزید لگتا ہے مجھے ہر چیز گھر کی چاہیے ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں ہر چیز بناتی ہوں اس میں لائے دیکھیں کرسپی کرسپی بن رہے ہیں پراثہ آہ آہ کچھ مو دے ہو کچھ مزید جا رہی ہے آپ کے گھر میں اگر اصلی کی ہے تو وہ دی آپ اس پر بنائی گا تو بہت اچھے بنائیں گے ٹھیک ہے بہت اچھے بہت اچھے بسم اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے گرم اور اچھا تو میری ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو لائک کر دیجئے گا سسکرائب پہنے نہیں بھولے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت سارے اور پرانڈے بھی بناوں گے لئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لائک کر دینا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے بھولا spinھ assets بتایے بہت见 اے درم تر لوگ�انات رکھیں گے